فیرس سب آپ بھی بتائیے کہ ایک تو حضرت خاجہ حسن مسیح رحمت اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے بات یہ ہے کہ تابعین میں حضرت کتادہ حضرت واصل بن عطا حضرت ابن سیرین کیسے کیسے محدث اور مفسر ہیں وہ آپ کے شگردوں میں ہیں اللہ 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 اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کو باب العلم سے فیض ملا ہو اللہ اکبر آئی راست فصاحت و بلاغت میں اس دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اللہ اکبر جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ علوم کی تمام تر شاخیں وہیں پہنچتی ہیں تصوف کے سارے مراحل تیہ ہوتے ہوئے وہیں مندل پاتے ہیں اللہ اکبر اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب علماء نے یہ لکھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو آئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ بسرہ میں کس قسم کے لوگ لوگوں میں واز کر رہے ہیں اور بین کر دیئے تھا نا سارے مطلب خطبہ کو آپ نے نکاب اوڑ کر یا اپنی ظاہری حیات کو اس طرح چھپا کر خفیہ طور پر آپ نے بسرے کے خطیبوں کے خطبے سنے ٹھیک اور ان کے خطبات کو سن کر آپ نے کہا کہ ان سب ممبروں کو توڑ دو کسی کو اجازت نہیں ہے خطبہ دیں کیونکہ خطبہ تو معاشرے کو وجود میں لاتا ہے اگر مسجد سے آواز ہی وہ نہ اٹھے جو دلوں کو جوڑنے والی اللہ سے ملانے والی انسان کو اس کی معرفت دینے والی ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا پھر خطبہ ایک پالیسی میٹر بھی ہوتا ہے لیکن آپ اسی طرح خفیہ انداز میں حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے بھی خطبے میں گئے انہیں ظاہر نہیں ہونے دیا کہ علی ان کے سامنے ہے لیکن جب ان کے خطبوں کو سنا اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا کہ تم طالب ہو یا مبلغ ہو عالم ہو استاد ہو انہوں نے کہا میں نہ طالب ہوں نہ میں مبلغ اور استاد ہوں میں تو بات حضور علیہ السلام کی لوگوں تک بھیجنے میں بس یہی میرے کہ اللہ اب حضرت علی کرم اللہ واجو سمجھ گئے کہ یہ اس منزل پر ہیں اس کے بعد جب حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا مجھ سے سوال کرنے والا یہ تو مولا کائنات لگتے ہیں وہ وہاں سے بھاگے آپ تک پہنچے اور آپ سے آ کر گزارش کی کہ حضور میں نے اب پہچان لیا ہے مجھے معاف فرمائے اور مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں وضو کرنے کا طریقہ بتا دیں یعنی ایک طرف خطابت کا یہ عالم اور انکساری کا یہ عالم فیض لینا ہے فیض لینا آپ یہ جو بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ تمام سلاسل بھی اور علمی طور پر بھی تمام منزلیں وہیں جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ واجہ اسے کہ مجھے وضو کرنا سکھائیں تو یہ معنی نہیں تھا کہ انہیں وضو کرنا نہیں آتا لیکن وہ تو کچھ حاصل کر رہے تھے اللہ 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 اب حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہ انہیں تشمیم جس طرح سے ان کو وضو کروایا ان کے قلب و ذہن کو جس انداز سے صفائیوں کی انتہا پر پہنچا دیا اس کا پھر فیض جو ہے وہ آج نظر آتا ہے اور انتہا ہم پاتوں کو ہم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں